اسلام علیکم دوستو سائیوال سے مضمل صاحب آئے ہیں فارم وزٹ کرنے انہیں دکھا رہے تھے کہ لائیو ملچ جڑی بوٹیوں کے اندر گندم کیسے پرفارم کر رہی ہے ادھر عام میتھ یہ ہے کہ آپ کی کیش کروپ اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ خراک جو ہوتی ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن پکنک پہ جڑی بوٹیوں کو کوئی اتنا ایشو نہیں بنتا مائیگروبز ڈیویل پہ چکی ہوتے ہیں اورگینک میٹر بڑھ چکا ہوتا ہے تو مائیگروبز تمام جو اوپر اس کے پودے زمین کے کھڑے ہیں سب کو پروپر خراک جتنی انہیں چاہی ہوتی بنا کے دی ہوتے ہیں کیونکہ ابنڈنس آف خراک جو ہے وہ زمین کے اندر اویلیبل سسٹینیبل عالت میں پڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو اویلیبل کر دیتے ہیں یہ اب جناب آپ دیکھیں گھاس ہے اور گھاس میں یہ گندم ہے اور یہ گھاس میں ہی لگائی گئی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کیسا شینڈ کلر ہے لش گرین کلر ہے لیکن دوستوں کی یہی مت بنی ہوئی ہے کہ یہ جناب جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ تانگ کرتی ہیں مضمبل صاحب آپ کچھ اس پر فرمانا چاہیں گے لائیو ملچ بیس ہے تو آپ نے کیا نتیجہ نکالا کوئی نقصان کر رہی ہے لائیو ملچ نہیں کوئیشو نہیں یہ تو آپ کو لائیو ملچ بہتر پر فرمانا کر رہا ہے اس کو سارا صحیح تھانکیو جناب بہت شکریہ